جو لوگ حج کی توفیق اللہ تعالیٰ نے جن کو دی اللہ تعالیٰ انہوں کا حج قبول کرے پہلے تو یہ دعا ہے اور پھر جب وہ واپس آئیں گے تو باقی کی جو زندگی ہے اس کی تقاضی کتنے بڑھ جاتے ہیں اور کتنے ذمہ داری اور آئید ہوتی ہیں دیکھیں آج اتنی عظیم و شان عبادت ہے اور بہت سارے تو لوگ اہل سربت ہوتے ہیں ان کے لیے آج کا سفر کرنا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنی پوری عمر کی جمع پوجی جمع کر کے اور ایک تمناوں کے بعد حج کے سفر پر جاتی ہے تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ جو اتنی والہانہ عبادت ہے جس میں آدمی دو کپڑے انسیلے پہنتا ہے بال نہیں کار سکتا ناخن نہیں کار سکتا خوشبو استعمال نہیں کر سکتا اور دیوانہ وار وہ بیت اللہ کی گھٹ چکر لگا رہا ہے کبھی مینہ جا رہا ہے کبھی عرفات کے میدان میں کھڑا اللہ سے گھڑ گھڑا کر مانگ رہا ہے کبھی مزدلفہ میں کھڑا ہے تو یہ سارے اتنی بڑی مشک کیوں ہم سے کروائی جا رہی ہے اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ تاکہ یہ حج اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے حج مقبول اور حج مبرور اسی کو کہتے ہیں جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور اس کے مقبول انہیں کی علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ حج کے بعد والی زندگی پہلی زندگی سے مختلف ہو اگر پہلے ہم کچھ گناہوں میں مبتلا تھے ہم سے نہیں چھوٹ رہے تھے تو حج کی عبادت ادا کرنے کے بعد وہ چھوٹنے چاہیے زندگی میں انقلاب آنا چاہیے اگر انقلاب آتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ حج مقبول ہے اور اگر انقلاب نہیں آتا جو گناہ پہلے ہو رہے تھے بدنظری پہلے ہو رہی تھی عورتوں کی بے پردگی پہلے ہو رہی تھی اب بھی ہو رہی ہے اور آمدن کے ذرائع میں احتیاط نہیں ہے حرام حلام کا انپیاز نہیں ہے اور وہ پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ حج مقبول نہیں ہے تو ہماری تمام حجاج سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان مقدس مقامات پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفقی بخشی ہے اور اتنی بڑی سعادت ان کو حاصل ہو رہی ہے تو یہ عظم کریں کہ ہم یہ مشک یہاں کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے آپ کے اقدام مبارکہ یہاں پڑھیں آپ نے یہاں عبادات انجام دی ہیں ہمیں اللہ نے یہ توفق عطا فرمائی کہ ہم اس قابل ہوئے کہ ان قدموں پر ہم قدم رکھیں ان جگوں کی زیارت کریں جن جگوں پر آپ نے عبادت کی وہاں عبادت کریں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اللہ سے مانگیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے نوازنے کے لیے کہ تاکہ بندہ میرا ہو جائے تو اب حج کے بعد آپ یہ عظم کریں کہ ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں گے اور ہم اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے فرائض واجبات کی تکمیل اور سنت پر عمل اور گناہوں سے اجتناب والی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ دوسری بات کہ یہ حج کا اجتماع لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں کالے بھی آرہے ہیں گورے بھی آرہے ہیں برسگیر کے بھی ہیں افریقہ کے بھی ہیں شام کے بھی ہیں پوری دنیا کے کونے کونے سے کھنچے چلے آرہے ہیں اور وہاں کوئی امتیاز نہیں ہوتا کوئی وی آئی پی نہیں ہوتا سب انہی دو کپڑوں میں ہیں اور سب بھی میدان عرفات میں کھڑے ہیں مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو رات کو تھکے آرہے پڑے رہتے ہیں کوئی بستر نہیں ہوتا کوئی کمرہ نہیں ہوتا تو یہ ساری ہمیں سکھایا جا رہا ہے اجتماعیت اسلام کی شان و شوقت بھی اس سے جائر ہو رہی ہے اور اس سے اجتماعیت کا سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں جس سے بھی آپ کا تعلق ہے تو اجتماعی امور میں آپ کے اندر ایسی اجتماعیت ہونی چاہیے ایسا اتحاد ہونا چاہیے آپ کو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا گیا ہے اور حج میں اس کا بہترین مظاہرہ ہوتا ہے کہ سارے بلکل ایک ہی طرز پر ایک ساتھ سارے عمال انجام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اخوت کا جذبہ اور یہ اتحاد اور اتفاق کا جذبہ آج کے بعد بھی رہنا چاہیے اور اپنے اپنے ملکوں میں لوٹنے کے بعد اپنے اپنے معاشروں میں خاص طور سے اجتماعی امور میں اسی اتفاق اور اتحاد کا اسی محبت اور اخوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے جو کم آمدن والے لوگ ہیں جو پست لوگ ہیں ان کا خیال لکھنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کو کسی بھی چیز میں احساس محرومی نہ پیدا ہونے دیں اور ان کا خوب تعامل کریں